بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانچ والی ریال یعنی کہ پانچ ریال والی مارکیٹ سے لائیو ہوں جی میں تو آپ کو دکھاؤں گا کچھ ورائیٹی جو تو پانچ ریال میں ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی پانچ ریال 75 حلالے اوپر ٹیکس ہے اس کے متعلق تو آپ کو پتہ ہوگا جی لیکن جو تین ریال میں ہے جیسا کہ یہ دیکھ لیں تین ریال 45 حلالے ہیں جی تو ایسی ورائیٹی بھی یہاں پر موجود ہے دو ریال میں تین ریال میں اور یہ ویسنگ جو ہیں چھوٹے والی بھائی یہ شفا یہ ساڑھے تین میں ہے تو جیسا کہ یہ ہے جی پرنسی چیمسی تو ایکسٹر ہولڈ بالوں کے لیے پرفیوم ہوتا ہے جو بالوں شائننگ کے لیے لیکن یہ ساڑھے یارہ ریال میں ہے تو ایسی ورائیٹی ہے دو ریال تین ریال پانچ ریال ساڑھے پانچ یعنی کہ جو ٹیکس ہے اس کے متعلق تو آپ کو پتہ ہوگا لیکن ہم جو اریجنل پرائیس ہیں اسی کے متعلق بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو پرفیوم کی کچھ ورائیٹی دکھا دیتا ہوں میں آپ دیکھتے جائیں جی اچھا یہ یہاں پر کھلی بھی آویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر کے استعمال کر کے اس کی خوشبو لے کر چیک کر سکتے ہیں کہ خوشبو کیسی ہے اس کے بعد ہی آپ پرچیز کر سکتے ہیں میں ادھر سے پرفیوم سے شروع ہوتا ہوں ادھر اتر بغیرہ بھی ہیں اود بغیرہ جنہیں بولتے ہیں تو وہ بھی آگے آپ کو دکھاؤں گا ایک چیز یہ پڑی ہوئی ہے جی یہ دیکھیں آپ اس کو میں چیک کرتا ہوں اس کی پرفیوم بغیرہ خوشبو کیسی ہے جی تو یہ تو میں نے لگا کر چیک کی ہے اتنی خاص نہیں ہے ساتھ میں اکوا پڑی ہوئی ہے دیکھنے جی آپ یہ تمام طرح یعنی جو بھی ورائیٹی ہے جتنی بھی ہے ہر ایک بوتل آپ کو کھلی بھی ملے گی تو یہ بھائی آپ خود سے چیک کر سکتے ہیں یہ پرفیوم کی پیکنگ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی پیکنگ اس کی دیکھیں ماشاءاللہ بوتل اس کے اندر ہے یہ دیکھنے جی تو اس کی پیکنگ ماشاءاللہ کافی خوبصورت بنائیں گی ہے تو یہ بھی پرفیوم ہے جی دیکھیں آپ لیکن اس کی پیکنگ دیکھیں آپ تو یہ پانچ پانچ ریال میں ہے تمام طرح ورائیٹی دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ تمام ورائیٹی بھائی پانچ پانچ ریال میں جتنی بڑی ہوئی ہے تو ابھی میں کچھ ورائیٹی آپ کو اور دکھاتا ہوں ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن آپ کو تقریباً تمام ورائیٹی دکھاؤں گا اچھا پیچکس پلاس وغیرہ کی ورائیٹی پیچکس دیکھ لیں آپ یہ کتنے کتنے بڑے ہیں یہ بھی بھائی تمام طرح ورائیٹی پانچ ریال میں اوپر دیکھ رہی میٹر وغیرہ پلاس وغیرہ یہ تمام طرح ورائیٹی یہ تمام طرح ورائیٹی پانچ پانچ ریال میں ہے اچھا کچھ ورائیٹی جو ہوگی جیسا کہ دس ریال یارہ ریال میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ لائٹ ہے جی ایک یہ آپ اسے بھائی موبیل چارجر سے بھی چارج کر سکتے ہیں دیکھیں آپ تو یہ دیکھیں اس کے پرائیس ساڑھے یارہ ریال یعنی کہ دس ریال میں ہے تو اوپر تو ٹیکس ہے نا تو یہ دوسری ایک لائٹ پڑی ہوئے یہاں پر یہ بھی لائٹ یہ بھی ساڑھے یارہ ریال میں ہے یہ ایک آن آف کا سوچ ہے جی ساتھ میں اوپر اس کے لائٹ لگی ہوئی ہے یہ بھی ساڑھے یارہ ریال میں ہے آگے کچھ فریم کی بریٹی ہے دیکھیں آپ پکچر وغیرہ لگانے کے لیے یہ بھی پانچ ریال میں دس ریال میں ایسے ہیں ان کے پرائیس بھی تو اس طرف کچھ تکیہ کچھ گدے ان کی بریٹی پڑی ہوئے ہیں پلون بگرہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ کچھ بچوں کے کھلاؤنے ہیں یہ بھی دس دس ریال میں ہے دیکھتے جائیں جی آپ ماشاءاللہ کچھ بالپین بگرہ کی پین بگرہ کی بریٹی کافی ہے یہ بھی بھائی پانچ پانچ ریال میں ہے دو ریال میں بھی پینسل آپ کو مل جائے گی پانچ ریال میں بھی بھی مل جائے گی تو ابھی واتگا والوں کا کلر پڑا ہوا ہے جی دس ریال میں ٹیکس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں ٹیکس اس کے لیت ہے تو ڈابر آملا دیکھنے ہی زیت یہ بھی بھائی ساڑھے یا ریال میں بڑے والا ہے کتنے مل لیٹر ہے یہ بھی میں آپ کو دیکھا پتہ پانچ سو مل لیٹر ہے جی تو یہ تمام طرف ریٹی بھائی زیت کی تیل کی پڑی ہوئی ہے ان میں بادام روگا ہے جی دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں یہ بھائی تمام طرف ریٹی پانچ ریال سیمٹی فائی فلالے دیکھ لیں آپ پانچ پانچ ریال میں پیسنے والوں کا آئل پڑا ہوا ہے یہ بھی پانچ ریال سیمٹی فائی فلالے میں ہے آگے سی پی سی دیکھ لیں ساڑھے یارہ ریال میں ہے کوکونٹ کا پانی جو ہوتا ہے یہ بھی ہے تو یہ تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں پہلے تو آگے چلتے ہیں سیگنل والوں کا ٹھوٹ پیس پڑا ہوا ہے کولگٹ پڑی ہوئی ہے یہ پانچ ریال سیمٹی فائی فلالے میں ہے کولگٹ ٹوب بھی پانچ ریال میں ہے کلوز اپ چھوٹی ہے لیکن یہ بھی پانچ ریال میں ہے نیچے کولگٹ پڑی ہوئی ہے چھوٹی ہے یہ یہ بھی پانچ ریال میں ہے آگے کچھ روم کی فریشنرز جو سپری بغیرہ ہوتی ہیں یہ تمام طرف ریٹی ہے اس طرف کچھ باڈی سپری پڑے ہوئے ہیں تو یہ کافی خوبصورت ہے لکنگ وائز آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھ لیں گی آپ تو یہ بھائی دس ریال میں ہے یہ پانچ ریال میں جو پڑے ہوئے تو یہ بھی آپ کو دکھا دیا یہ بھی میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں یہ کچھ اود کی بریٹی ہے پرفیوم اور اس کے علاوہ اود وغیرہ جو ہوتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کو دیکھ لیں یہ دس ریال یہ پانچ ریال ہے ان کی ایسے مختلف پرائیس ہیں شوز بھی یہاں پر آویلیبل ہیں آپ دیکھ لیں اتنی ہیں لے صحیح ہے صحیح ہے اچھا صحیح ہے شوز بھی یہاں پر آویلیبل دیکھ لیں ان میں بلیک بھی ہے بلو بھی ہے یہ بھائی دس دس ریال میں ہے تو یہ چپلے میں گرہ کی بریٹی ہے جی تو یہ پانچ پانچ ریال میں یہ دس ریال میں یعنی کہ یہ پرائیس لکھے ہیں دیکھ لیں یہ جو چپل پڑی ہوئی ہیں یہ ساڑھے یارہ میں سے بہت رہے ہیں یہ اود کی لکڑی جو ہوتی ہے اس کو بھائی اس کا دھومہ بغیرہ لینے کے لیے جلانے کے لیے یعنی کہ تو یہ پیور لکڑی کا بنا ہوگا ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھ لیں اس کے اوپر آپ رکھیں گے تھوڑی سوپر ہلکا سا کولا رکھنے بس اس میں مختلف وریٹی ہے کافی یعنی کہ وریٹی ہے تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آگے کچھ کھلونے پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ کچھ ڈیکوریشن پیس بورڈ ہیں اسے کھلونے تو نہیں ہم بول سکتے ہیں جیسا کہ یہ آجی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ دیکھیں بھائی تو یہ بھی بھائی پانچ ریال سیمٹی فائی فلالے میں ہے تمام طرح جتنے بھی ڈیکوریشن پیس ہیں یہ آگے یہ یارہ ریال دیکھیں یارہ ریال پچاس فلالے میں ہے اس میں آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں خوبصورت ہے اور وزنی بھی ہے یہ لکڑی کا ہے تو آگے کچھ ممبتی کی بریٹی ہے سٹائیلش یہ دیکھیں یہ نیچے آن آف کا بٹن ہے یہ ہم نے اس کو آن کر دی ہے یہ جل رہی ہے دیکھیں اس میں کلٹ دیکھیں تو یہ بھی بھائی پانچ پانچ ریال میں ہے اس میں بریٹی اور بھی ہے آپ دیکھتے جائیں یہ آگے کچھ بریٹی پڑی ہوئے ہیں نیل کٹر دیکھنے ہی یہ تین تین ریال میں ملیں گے آپ کو کنچی بگرہ کے بریٹی ہے بڑے والی دس ریال میں یہ چھوٹے والی یہ تین تین ریال میں ہے تو آگے آپ کو سوئی تھاگہ بھی مل جائے گا آپ دیکھ لیں اوپر ویلٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں پرس جنہیں ہم بولتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی بھائی پانچ پانچ ریال میں ہے تمام طرف بریٹی تو اس طرف ابھی شروع ہو جاتے ہیں یہ تسبیح بگرہ کے بریٹی ہے جو ہاتھ میں ڈالتے ہیں لیکٹرانک سے تسبیح وہ دیکھ لیں یہ تمام طرف بریٹی اچھا یہ ہاتھ والی صرف تین ریال میں ہے تو یہ جو آپ دیکھ لیں گنگا بالوں کے لیے یہ پوری ایک درجدن بھائی دس ریال کی ہے میڈر وغیرہ کے بریٹی دیکھ لیں یہ آپ یہ تین تین ریال میں ہیں یہ تمام جو پڑے ہوئے ہیں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ گفٹ پیک کے لیے کچھ ہیں شاپر وغیرہ دیکھ لیں آپ یہ ان میں آپ گفٹ پیک کر کسی کو دے سکتے ہیں یہ بھی تین دین ریال میں ہیں اس طرف بریٹی پڑے ہوئی ہے یہ برتنوں کے لحاظ سے ہے اچھا یہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا اور آگے چلتا جاؤں گا آپ دیکھتے جائیں گے برتنوں کے لحاظ سے بریٹی یہ تمام طرف سٹیل کے برتن ہیں جو اس طرف پڑے ہوئے ہیں سلور کے ہیں سٹیل کے ہیں جیسا کہ یہ گلاس ہے جی دیکھ لیں آپ چھوٹا ہے لیکن ٹھیک ہے یار تو یہ دیکھتے ہیں آگے اور اس طرف اب بھی بات کر لیتے ہیں تو پلاسٹر کیا آپ کو مل جائیں گے اچھا یہ کافی ہیں اس طرف بھی ہیں اور اس طرف بھی ہیں لیکن میں آپ کو اس طرف تھوڑے چند دیکھوں گا چوہے پکڑنے بھالے پنجرے بھی ہیں جی فارم وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں خود سے گھر میں مچھری وغیرہ فارم کے لیے تو یہ دیکھ لیں جی تو آگے کچھ ہینگر کی بریٹی ہے یہ کپڑے لٹکانے کے لیے جو ہوتی ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں دیکھیں جی یہ روم میں لگانے کے لیے جو یہ کپڑے لٹکانے کے لیے اور دوسری طرف یہ ہے جی کپڑے سے بنے ہوئے لوہے سے بنے ہوئے کچھ بریٹی ہیں ان میں اب یہ ضرورت کی چیزیں ہیں یہ گھر میں ضرورت کے لیے کام آتی ہیں آپ دیکھیں جی آپ ان میں سے یعنی کہ گھر میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے تو یہ بریٹی میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں شاید یہ میڈین پاکستان بریٹی ہے جی یہ تنی بڑی ہوئی ہے یہ چنگیروں کے لحاظ ہے دیکھ لیں جی تو یہ میڈین پاکستان ہے چائے کے لیے تھرمس وغیرہ دس دس ریال میں پورا سٹاک آویلیبل آپ دیکھیں تو یہ کمپلیٹلی دس ریال میں ہے تو یہ والا بھائی یہ اوپر پانچ ریال سیمٹی فائیف ہلالے میں لگا ہو جیسا کہ یہ ہے اس میں آپ اپنی چائے ڈال سکتے ہیں شاہی ڈال سکتے ہیں دودھ ڈال سکتے ہیں یہ پانچ ریال سیمٹی فائیف ہلالے میں ہے یہ بریٹی جو باقی دس ریال میں ہے کیسن کے مطلق برتنوں کی سفائی کے مطلق لوہے کی جالی فوم دیکھیں یہ بھی بھائی پانچ ریال تو واشنوم کے مطلق وریٹی کافی ہے سفرہ جو ہم یہاں پر لگاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اس کی وریٹی دیکھ لیں کتنی ہے یہ بھی پانچ ریال میں تو بلدیا کے کیس ہیں یہ بھائی گھر میں جو ہم پردے لٹکاتے ہیں روم وغیرہ میں وہ دیکھ لیں یہ ان کے اردگیر جو لگتے ہیں جو نیچے کی طرف ایسے گھومنے کے لیے یہ بھائی پانچ پانچ ریال میں ہے یہ بھی اس میں کلر کافی ہیں یہ سرف کی وریٹی ہے جی دیکھ لیں آپ کتنا پڑا ہوا ہے یہ پانچ ریال کچھ دس ریال خواہ کی ہے جی شے کو چھوٹے والے پانچ ریال میں ہے سفری لگتے ہیں جو بھی اس کے ویрез میں سفرہ کی خواہ کی بھائی ہے ان کو دیکھ لیں یہ بھی بھئی پانچ پانچ ریال میں جو اچھے والا یعنی بڑے والا ہے وہ آپ کو دس ریال میں ملے گا باقی پانچ ریال میں ملے گا تو ٹیشو کی بریٹی ہے جی اس طرف بنینز وغیرہ کی بریٹی ہے یہ پورا سٹاک بھئی بنینوں کا ہے آپ کو میں تھوڑا دکھاتا ہوں آگے چلتا ہوں دیکھتے جائیں آپ اس میں نکریں ہیں بنینز دروش والوں کی ہیں عام کمپنیز کی ہیں جاسا کہ یہ ہے جی دیکھیں آپ تو یہ بھائی پانچ ریال میں ہے تو یہ بنین بھی ہائی کوالٹی کی تو نہیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کام کے اوپر یونز کرنا چاہتے ہیں تو پھر پیسٹ ہے یہ نکر ان کی بریٹی ہے یہ بھی پانچ ریال میں ہے یہ صرف انڈر ویر کی بریٹی ہے یہ بھی پانچ ریال میں ہے تو اس طرف بات کرتے ہیں ابھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹروزر وغیرہ میں اس طرف ہو کر تھوڑا دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں جی بریٹی کتنی ہے یہ تمام تار بریٹی کتنی ہے یعنی اکڑھے یارہ ریال میں بور رہے ہیں تو یہ تمام تار بریٹی بھائی دس دس ریال میں ہے لٹکت کے پانچ ریال میں ہے دیکھیں آپ جن کی پینٹ میں ڈال سکتے ہیں آپ کسی میں ڈال سکتے ہیں یعنی sommی پینٹ میں ہم بastically استعمال کرتے ہیں اس جن کی پینٹ 커피�ی thyme یہ شرٹوں کے بریٹی ہے اس ٹی شرٹوں کے بریٹی ہے کچھ پانچ ریال میں ہے اور کچھ ساڑھے دس ریال میں ہے تو یہ شوز ہیں جی انہوں ہیں بھئی کلین شوز بولتے ہیں آپ دیکھیں تو یہ بھی پانچ ریال سیمٹی فائی فلال ہے پانچ ریال دس ریال ایسے ان کے پرائیس ہیں ایسا میں اب کچھ سوکس کی بریٹی دکھاتا ہوں ابھی جرابا جنو نو پہ جرابا کہنے ہیں جی پنجابیچ یہ کتنی بریٹی یہاں پر ہے یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے تین پیس ہیں جی پانچ ریال میں پیسے مکہ میں میں نے لیا ہے یہ تین پیس تین ریال میں بھی لیکن آپ پانچ ریال والی مارکیٹ میں یہ آپ کو پانچ ریال کے ہی تین پیس ملیں گے تو یہ کچھ بریٹی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جی تو اس میں اور بھی بریٹی ہے یہاں پر آپ دیکھیں جیسا کہ یہ ٹرودر کی بریٹی ہے یہ دیکھیں یہ سب بھائی پانچ ریال دس ریال میں ہے یہ ٹی شیٹ کی بریٹی دہنا ہی کتنی ماشاءاللہ یہ تمام طرف ریٹی بھائی کچھ پانچ ریال میں اور کچھ دس ریال میں اچھا میں آپ کو کیاپ کی وریٹی دکھاتا ہوں ابھی یہ کیاپ کی وریٹی پڑی ہوئی یہاں پر دیکھ لیں آپ یہ بھی پانچ ریال دس ریال مختلف پرائیس ہے کچھ دس ریال میں کچھ پانچ ریال میں ان میں گرمی ہے یہ ایک آلو چھیلنے والی ہے جی میں نے لی یہ خود سے تو یہ سٹیل کی ہے دیکھیں آپ یہ خراب ہونے والا پیس نہیں ہے تو دیکھ لیں آپ یہ بھی پانچ ریال میں ہے اچھا امپیریل لیڈر سابن آپ کو دکھاؤں گا ابھی میں تھوڑا یہ دیکھ لیں دو چار چھ پیس ہیں جی ٹھیک ہے امپیریل لیڈر پرائیس کے ہیں ساڑھے یارہ ریال یہ دس ریال کے ہیں اوپر تو ٹیک سے ڈیڑھ ریال تو امپیریل لیڈر سابن بھی آویلیبل ہے یہاں پر باقی سابن کے برائیٹی جتری پڑی ہوئی ہے یہ بھائی تمام طرف برائیٹی پانچ پانچ ریال میں ہے دیکھیں آپ 4 پیس بڑے والا پانچ ریال میں تو گیو والوں کا ہے جی یہ کافی سیل ہوتا ہے میں نے دیکھا بکالوں کے اوپر بھی پڑا ہوتا ہے تو یہ چھ ریال میں ہے یعنی کہ ساڑھے چھ ریال میں چھ پیس ہیں جی یہ بھی دیکھئی ہے ایک ریال میں تقریباً ایک پیس پڑتا ہے آگے کچھ شیمپو بغیرہ کی برائیٹی پڑی ہوئی ہے یہ اریجنل تو نہیں ہے لیکن کافی کی گئی ہیں جیسے کہ یہ سنسلی کی کافی کی گئی ہیں لیکن پرائیس بھی اس حساب سے ہے جیسے کہ پانچ ریال پیس پہتر حلالے میں یعنی کہ پانچ پانچ ریال میں ہے کمپلیٹلی جو بڑے والا ہے جیسے کہ یہ کلیر کی شیمپو کی کافی کی گئی ہے تو یہ بھائی ہے دس ریال میں تو باقی پانچ پانچ ریال میں ہے باقی آپ بھائیوں نے کسی اور چیز کے مطلق دیکھنی ہو ویڈیو تو مجھے کمیٹ کر دیجئے گا اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا دیکھنی گانڈ ماشاءاللہ باقی تب تک کے لیے اللہ حافظ